خبر اتتر پردیش وانہ سی سے اتتر پردیش کے مافیا مختار انساری کو 32 سال پرانے اہدیش راہ ہتیا کان میں عمر قید کے سزا سنائی گئی ایم پی امیلے کوٹ کے وشیش نیادیش اور نیش گوتم نے سزا کا اعلان کیا اس پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا جربانہ بھی لگایا گیا جسے ادا کرنا کرنے پر شہ مہینے کے سزا وقت نہیں ہوگی اس معاملے میں جیل میں کاٹی گئی عویدی کو عمر قید کی عویدی میں سامو یجت کیا جائے گا مختار کو بی تیساڑے آٹھ ماہ میں چھے مقدمے میں سزا سنائی جا چکی ہے ایم پی ایم ایلے کوٹ نے مختار انساری کو دو شیٹھہ رہا ہے عدالت نے قریب صبح دو بجے جب عمر قید کی سزا کی گھوشنی کی تو کوٹ پریسر میں ہر ارمہ دیف کے ادھگوش سے گون جھوڑا کوٹ 104 پیٹ کے فیصلے میں کہا عبیوک کے خلاف ہتیہ کا پراث ثابت ہوتا ہے سپرین کوٹ نے کہا کہ دلت سے دلتم فرکرن میں بھی مرکتو بلند دیا جا سکتا ہے یہ فرکرن دلتم کی چھڑی میں نہیں آتا فیصلے سنائے جانے کے دوران مختار بانہ جیل سے ویڈیو کانفرنس کے مادیاں سے پیش ہوا عدالت نے بانہ کے جیل آدھی چکو مختار کو تتکال نیا کا بری اچھا میں لینے کا نردت دیا اس پرکرن میں آئیوے جن اور بچاو پچھ کی بہنس پوری ہونے کے بعد ایم پی املے کوٹ نے بیتی بائیس فیصلے کے بعد ماملے کے مگوہ عدیش رائع کے چھوڑے بائی کانگریس نیتا جہرات کوٹ روم میں باہر نکلے تو عدالت کے چوکڑ بھر ماتھا ٹیکہ کا تین دشک سے زیادہ لمبے سنگرس کے بعد ست اور نیای کی جیت ہوئی ہے اصد پراجیت ہوا اس لیے نیای پالی کو دو دنوٹ پنوانگ کر ہردہ سے ابھار جتا ہے اجا نے کہا ہمیں دھم کیا ملنی ہم سر اچھا کی مانگ کریں یدی مجھے کچھ ہوا تو بھاج پا سرکار ذمہ دار ہوگی عدیش کی بیٹی ہنی نے فیصلے پر خوشی ظاہر کیا دوگت پتہ کے چطر پر مائن پنگ کیا بیرو رپورٹ نیوز ہب بھارت